جیت باقی ہے خار باقی ہے ابھی تو زناب زندگی کا سار باقی ہے یہی ہے انجوائے دل سے جب چاہا یارا تم نی آنکھوں سے مارا تم نی ہوتوں سے زندہ کر دیا ہاں تمہاری مرجی پہ چل رہے ہیں کھتا ہماری کیا ہو Welcome back جی ہاں دوستو میں آپ کا دوستو روز دیو راجپوٹ ہمیشہ کی طرح اپنی شریکیات کے ساتھ آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر انجوائی دل سے دوستو آج کی بلوگ میں کچھ خاص آپ کہیں گے روز خاص کہتا ہے تو بلوگ تو خاص ہی ہوتا ہے روز کیونکہ دیکھئے جندگی کی طرح ہم پلٹتے ہیں روز ایک پنہ اور لائف کو اسی طریقے سے جیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے تو ہر دن جیسے خاص ہوتا ہے تو یہ بلوگ بھی ہے خاص اور وہ بھی آپ کے لیے دوستو ایک بات اور کہوں ہوں آپ سے جی کی پلیز کمپیر کمپیر یور 15 منٹس 14 منٹس یا پندرہ گھنٹے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا مطلب بلوگ دیکھنے پر کیونکہ اگر آپ بلوگ دیکھیں گے پورا بھینا سکپ کیے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پتا چل جائے گا دوستو کی چودہ یا پندرہ گھنٹے تو دیکھیں گا جبار دوستو آج کا بلوگ پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور اپنے نیئر انڈیئر کو شیئر بھی کیجئے گا دوستو اور ہمیں رہت آپ کے کمنٹ کا انتجار تو دوستو آپ میں ہوں تیار اور آپ میں تیار ہوں اور آپ تیار ہیں تو چلیے پھر چلتے ایک نئی منجل کی تلاش میں اور ایک نئی ریسی پی کے لیے وہ بھی دل سے ہی ہے ہمارے چلتے ہیں پھر انجوائی دل سے تو گائز آج ہے سپر سیٹرڈی اور آپ کا بھائی پہنچ گیا ہے دوستو ایک خاص پوائنٹ پہ ہمیشہ کی طرح وہ بھی دل سے تو دوستو آج آپ کے بھائی نے اس پوائنٹ کو نام دیا ہے نظریہ پوائنٹ جی ہاں نظریہ پوائنٹ دوستو تو جانیں گے آج نظریہ کے بارے میں وہ بھی دل سے تو جڑے رہیے گا دوستو وہ بھی دل سے دوستو ایک نظریہ ایسا اور ایک نظریہ ایسا تو جانیے تو گائز بات کرتے ہیں نظریہ کی اس بھاگ دوڑ بڑی زندگی میں جب صوبہ میں سکوٹی لے کے آفیس کے لئے نکلتا ہوں تو روچ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دوستو اور بات ہے آج نظریہ کی مان لیجئے سپوز کیجئے کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں آپ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بہار سے مجھے بولے کہ بھائی صاحب آپ کی کار بڑی گندی ہو رہی ہے تو میرا فرس ریکشن یہاں تو ہوگا کہ میں گاڑی سے اتروں اور اتر کر دیکھوں کہ گاڑی گندی ہے اگر گندی ہے تو اسے صاف کرو یا دوسرا ریکشن یہ ہوگا کہ میں گھریا جاؤں گا اور کہوں گا تجھے زیادہ پتہ ہے تو دوستو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دور ہوتے ہیں ان کی نظر بھی دور کی ہوتی ہے وہ دور تک دیکھتے ہیں وہ جو وہ دیکھ پا رہے ہیں وہ ہم وہاں اندر بیٹھ کے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو دوستو زندگی میں کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمواد ہونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے جڑنا بہت ضروری ہے بات چیت کرتے رہنا بہت ضروری ہے دوستو تب ہی ہم جان پائیں گے ایک دوسرے کا نظریہ وہ بھی دل سے ہی ہے تو دوسری بات ہے دوستو ماں جینا آج پھر سے ٹاپک ہے دوستو ماں تو گائز بات کرتے ہیں ماں خدرت کیس بنائی دنیا میں دوستو ماں سب سے پیاری ہوتی ہے دوستو اور سردی میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے دوستو تو ماں کو لگتا کہ سردی نہ لگ جائے تو سویٹر سویٹر جیکٹ ٹوپی جو بھی لگتا اس کو پینا دیتی ہے اس کو ڈھکنی کوشش کرتی ہے دوستو اور پھر بھی دل نہیں مانتا تو اپنے آچال میں چھپا لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے وہ بھی دل سے ہے تو دوستو یہ تو ہے ماں اور میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت جاننی کوشش کی کی کیونکہ کئی بار میں بھی غلط فیمیو کا شکار ہوا اور وہ کیسے ہوا دوستو کہ کبھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری مام مجھے پیار نہیں کرتی میرے بڑے بھائی سے پیار کرتی ہے میرے سسٹر سے پیار کرتی ہے لیکن یہ میں نے ان سے دور ہونے کے بعد جانا کہ ایسا کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری مام مجھے پیار نہیں کرتی اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ دور بیٹھے نظریت سمجھ میں آتے ہیں دوستو کیونکہ دور کی نظر دور کی ہوتی ہے دوستو وہ دور تک دیکھتا ہے تب میں نے جانا جب مام میرے بھائی کے پاس ہوتی ہیں تو وہاں میری باتیں کرتی ہیں بچوں کی باتیں کرتی ہیں تو اس سمجھ اس کو لگتا ہے کہ اسے پیار نہیں کرتی ہیں مجھے کرتی ہیں اور جب وہ میرے پاس ہوتی ہیں تو وہ ان کی باتیں کرتی ہیں سسٹر کے پاس ہوتی ہیں تو ہم دونوں کی باتیں کرتی ہیں تو یہ کنفیوزن ہو جاتا ہے دوستو لیکن ماں کے پیار کا پلڑا اس پلڑے کی طرح جو دونوں پلڑے برابر ہوتے دوستو ماں سب کو برابر پیار کرتی ہے دوستو اس لیے ان گلت وہمیوں کو ہٹائیں گے اور اس قدرت کی اس خسین دنیا میں دوستو ماں کو سلام کریں گے اور اپنا آئیڈیل مانیں گے دوستو کیونکہ بچپن میں بچوں کا سب سے پہلا آئیڈیل ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں تو دوستو سمیہ ہو چکا ہے آپ کام پر جانے کا اور آپ لوگوں کیلئے اس بیجی شیڈیل میں سے بھی تھوڑا سمیہ نکالتا ہوں دوستو اور باتیں کرتا ہوں کیونکہ دوستو سمواد ہمیشہ بنا رہنا چاہیے سمواد ہوگا تو ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے تو چلتے ہیں دوستو آج جا رہے ہیں ہم لوگ مدو ویہار تو چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ مدو ویہار وہ بھی دل سے ہے تو گائز آفیس چلنے سے پہلے آج میں آپ سے ایک سوال کروں گا دوستو اور سوال کیا ہے دوستو سوال ہے کہ انگریجوں نے جن جن دیشوں پر شاشن کیا ہے ان دیشوں میں خورن بستے ہیں اور جن دیشوں پر نہیں کیا ہے ان میں خورن نہیں بستے ہیں تو بتائیے گا اگر آپ کو پتا ہے اور میں بتاؤں گا اپنے نیچڈ ویہار تو چلتے ہیں دوستو مدو ویہار تو گائز ابھی میں ہوں میور ویہار فیز ون اور فیز ون میں دوستو دکھاؤں گا اپنے نجریے سے یہاں ملے گا دوستو آپ کو سکورپیو کیفیڈ اور بیکن سویٹ جہاں ملتے ہیں دوستو انگینت ویرائیٹی وہ بھی سواد قصہ ہے تو گائز ابھی میں پہنچ چکا ہوں ویس وینود نگر میں اور دوستو یہاں کی سپیشیلٹی کیا ہے دوستو یہاں ہے دوستو کماؤں کے لوگ اور کبھی آئیے دوستو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ بلکل آپ کماؤں میں آگئے دوستو کبھی آئیے دوستو ویس وینود نگر میں اور وہ بھی دل سے تو دوستو یہ خوبصورت سا نظارہ کیپچر کیا میں نے آپ لوگوں کے لیے کماؤں کے لوگوں کے لیے دوستو تو گائز ابھی میں ہوں سنجیونی مارکٹ میں اور دوپیر کے بجے ہیں تین اور ٹھنڈ کا سمائے تو دوستو چائے پینے کا موڑ کیا اور بھئیہ بناتے ہیں بہت ہی لاجباب چائے وہ بھی دل سے اور دوستو میں چائے کا آنند لے رہا ہوں مٹھی کے ساتھ تو کبھی آپ آئیے سنجیونی مارکٹ میں کورنر پر شاپ ہے بھئیہ کی اور آپ کو دوستو چائے کا آنند آ جائے گا ادرک والی چائے کا سواد لیں گے نا دوستو مجھ آ جائے گا تو دوستو جب بھی میں آتا ہوں تو یہاں جرور چائے پیتا ہوں تو آج بھی میں چائے بھی رہا ہوں دوستو مٹھ تو گائز آج گھر پہ لنچ میں بنا پلاو اور جسے شیئر کیا مزر راجپورت نے آپ لوگوں کی لئے تو آپ لیجئے پلاو کا آنند ہم نے لیا لنچ میں چائے اور مٹھی کا آنند وہ بھی دل سے تو دوستو اسی کا نام پیار اسی کا نام زندگی دوستو کام کرتے کرتے میں پہنچ گیا ہوں بالکو مارکٹ میں بالکو مارکٹ میں خاص کا ہے بالکو مارکٹ میں دوستو بینکٹ ہال اور بھاٹیا سویٹس بھاٹیا بیکر سندھ نمکین اور ڈرائی فوڈس واؤ میڈیکل سٹور تو کبھی آئیے دوستو بالکو مارکٹ میں میں نے دکھایا آپ کو اپنے ناجریے سے اور آپ بھی اکھے گا اپنے ناجریے سے آکے ایک بار بالکو مارکٹ میں دوستو جہاں شام ہو چلیے اور بھائی پہنچ گیا ہے مدو ویہار مدو ویہار میں خاص کا ہے گول گولا اب آپ پوچھے گی کیا گول گولا بھائیہ دل بولا چسکی گولا تو کبھی آئیے ٹھنڈ میں مجھا لیجئے چسکی گولے کا دوستو مدو ویہار میں آکے اور دوستو یہاں پہ ہے ریڈی میٹ گارمنٹ جویلر شاپ میڈیکل سٹور گروسری سٹور تو آئیے کبھی مدو ویہار میں دوستو اور دیجئے درجن تو کائز مدو ویہار کی یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ دوستو یہاں بچے آتے ہیں کرکٹ کھیلنے اور صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں دوستو اور کوئی چیمپ ہوتا ہے اپنے آپ میں اور بڑا مزہ آتا ہے دوستو تو مجھے یہ نظریہ دکھانا بہت اچھا لگا اور دوستو میری مارکٹ ہو چکی ہے انڈ ہو چکا اور مجھے یاد ہے پچھلے سال کا وہ دریشت جب یہاں کرکٹ میچ ہوا تھا دوستو بلائنڈ کرکٹ میچ اور بہت انجوائی کیا تھا دوستو سمیہ پہ میں نے اور آج مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کرنا تو بنتا ہے تو دوستو شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو اور اب دوستو سمیہ ہو گیا ہے گھر پہ جانے کا تو گائز ابھی بجے رات کے تقریب تقریب چوہن ساں پیدہ بجے ہیں دس بجے ہیں اور ان کے کیفے نائنٹی نائنٹی فائف کے سواد کا جادو مجھے کھیچ کے لے آیا پھر دوبارہ اور آگے ہوں میں چوہن ساں پیس تو چوہن ساں پیس تو میں نے آپ کو آرڈر دے رہا ہوں ایک تو لبابدار پری اور ایک بارہ روڑی ہے کٹن دوری کٹنگ کر کے اور ایک پناہ دو چکن ڈکا ٹھیک ہے تو دوستو آج پھر دوبارہ ہم لیں گے کیفے نائنٹی نائنٹی فائف کے سواد کا جادو وہ بھی دل سے تو دوستو ملیں گے اور بتائیں گے کہ آج کا سواب کیسا کرنا تو جائے کا لینا چاہیے دوستو ہر جگہ کا چاہے وہ کہیں بھی ہو اور جائے کا لینے کے بعد دوستو تاریخ بھی کرنی چاہیے وہ بھی دل سے دینر ٹائم تو گائز بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح انجوائی کر رہے ہیں اپنی فیملی میں اپنی نیر انڈیر کے ساتھ وہ بھی دل سے تو دوستو آج کا ولوگ تھا نظریہ جی تو میں نے بتایا اپنا نظریہ اور مزر آج بھی بتائیں گی اپنا نظریہ نظریہ کے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ ہر کوئی دنیا کو دیکھتا اپنے نظریہ سے اور وہ ٹھیک بھی ہے مان لیجئے ہم ایکزامپل یہی ہے کہ جیسے مان لیجئے ہم لوگ جو گھر میں فیملی میں مینس ہوتے ہیں زیادہ تار بہت سارے لوگ کام پر جاتے ہیں آدمی ہی جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لیڈیس نہیں جاتی تو جو لوگ آدمی کام پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھاگو گھر انہیں کیا اچھا لگتا ہے گھر اور ہم لوگ جو گھر میں رہتے ہیں ہاؤس وائف ہیں ہمارا دل کرتا ہے بجار شاپنگ گھومنا بچوں کو لے کے جانا اور ہم گھر پہ آتے ہی آتے ہی ہم گھر پہ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں باہر گھما لاؤ یا کہیں لے جاؤ تو نجری کا فرق ہے اب یہ آ کے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں صرف میں مستر راجبوت کی بات نہیں کہہ رہی سبھی کہ گھر سے باہر جب وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر آنا چاہتے ہیں کمفرٹ زون دیکھتے ہیں اپنا گھر بھاگتے ہیں اور جو گھر میں سارا دن رہتا ہے جبکہ ہم عورتوں کے لیے ہی یا بچوں کے لیے آدمی جاتا ہے باہر آرام کے لیے ہم آرام سے بیٹھیں لیکن ہمارا دل کیا کرتا ہے چلیے باہر چلتے ہیں اب وہ گھر میں آئے ہیں تھوڑی سی دیر بھی بینا ناغہ کیے پر کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلی باہر گھومنے چلنا ہے تو بس صرف نظریہ کے فرق اور اتنی سی بات میں ہو جاتی ہے تقرار تو صرف ہمیں یہی کرنا ہے کہ اپنے نظریہ اپنے ساتھی کو بھی بتانا ہے کہ آپ جاتے ہو باہر تو ہمیں اندر رہنا پڑتا ہے تو ہمیں بھی یہ پسند نہیں اور آپ انہیں بھی سمجھئے کہ اگر وہ باہر سارا دن رہتے ہیں تو گھر میں اتنا کمپٹ دیجئے کہ ان کا دل کرتا ہے گھر میں آ کر بیٹھنے کو تو آرام ملنا چاہیے انہیں بھی تو صرف اتنا سا ہی فرق ہے نظریہ تو مل جل کر ہم چلاتے ہیں اپنی جیون کی گاڑی کو اس میں کسی کا شیئر زیادہ کسی کا کم نہیں اور ہم اس گاڑی کو چلانے کے لئے دو پئی ہیں ضروری ہوتے ہیں تو دوستو سٹارڈنگ میں سے سے میں نے بولا آپ کو کی چودہ پندرہ منٹ کو کمپیر کیجئے پندرہ گھنٹے سے دوستو ایک بلوگ کو بنانے میں دوستو پورے پندرہ گھنٹے لگ جاتے ہیں آج وہ آپ کو بلکل اور وہ آپ نے اگر بلوگ پورا دیکھا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دوستو سو بے سے شروع کی ہے اور یہ جو پندرہ منٹ ہے دوستو اور اس پلیٹ فارم پر آنے کی بات دوستو آپ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یار یوٹیوب نے تو مجھے بیزی کر دیا اب تو بس ایسا لگتا ہے کہ یار وہ جو دیکھ رہا ہوگا وہ پسند کرے گا یا وہ جو بہن ہماری دیکھ رہی ہوگی وہ ہمیں پسند کرے گی یا وہ کمنٹ کرے گا کی نہیں کرے گا تو ٹائم کب بھی جاتا دوستو پتہ ہی نہیں چلتا اور اچھا لگتا ہے دوستو آپ لوگوں سے جڑ کر آپ لوگوں سے ایک سبسکرائب کتنے لوگوں کو کوشش دیتا ہے ایک کمنٹ کتنے لوگوں کو جوڑتا ہے دوستو وہ بھی دل سے دوستو چلتے ہیں اور میلیں گے آپ سے کل اپنے نیکس ولوگ میں دوستو تب تک کے لئے شب بہر شب راتری گوڈ نائٹ وہ بھی دل سے دل سے